پنجاب کانگرس کے پردھان سنید سنید جاکھڑ کی جگہ ان کے بھتیجے سندیب جاکھڑ اس موقع پر پہنچے تھے لیکن کانگرس کے ٹکٹ پر دعوات جتانے والے انیک نیتا چھے سنگھ گوایا کے نامنکر پتر داخل کرنے کے موقع سے گیرہ جی رہے ان نیتاؤں میں رویندر آملہ، ہنسراج جوشن، ڈاکٹر میندر رنوہ، انیس سیڈانا اور گربیج سنگھ بھی شامل ہیں سنی دیول کی اینٹی نے پنجاب کانگرس کو اکٹھا کر دیا ہے ٹکٹوں کے وطرن تک پنجاب کانگرس، کیپٹن امریندر سنگھ اور پردھان سنیل جاکھڑ کے گھٹوں میں بٹی ہوئی تھی اب سنیل جاکھڑ گرداسپور میں سنی دیول کے ساتھ کڑے مقابلے میں فس گئے ہیں مشن تیرہ کو لے کر چل رہے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کی ساکھ بھی داب پر لگی ہوئی ہے ایک کارن ہے کہ کیپٹن امریندر سنگھ نے کانگرس کے سب ہی امیدواروں کے نامانکن پتر داخل کرنے کے موقع پر پہنچ کر سب ہی کو ساتھ چلنے کا سندیش دینے کی کوشش کی لیکن شیر سنگھ گوبایا کے نامانکن پتر داخل کرنے کے موقع پر بلوانہ، فاجلکہ، جلال آباد، مقصر اور ملوڈ سے کانگرس کا کوئی بڑا نیتہ نہیں پہنچا البتہ شیر سنگھ گوبایا کو ٹکٹ دینے کے خلاف کانگرس کے کئی نیتاؤں کے اکارلی دن میں شامل ہونے کی چرچہ جورو پر چل رہی ہے پروزپور لوکسوہ سیٹ سے کانگرس کی ٹکٹ پر چناب لڑ رہے ہیں شیر سنگھ گوبایا کے پاس سخبیر سنگھ بادل کے سوا کوئی ایجنڈا نہیں ہے نامانکن پتر داخل کرنے کے بعد شیر سنگھ گوبایا نے ایک بر پھر سخبیر بادل کو دو لاکھ متوں سے ہرانے کا دعویٰ کر دیا شیر سنگھ گوبایا اپنے پرچار افیان کے دوران سخبیر بادل پر نیجی حملے بھی کر رہے ہیں ملوڈ میں کانگرس کاریا کرتاوں سے بات کرتے ہوئے شیر سنگھ گوبایا نے سخبیر بادل کو ٹیت مافیا کا سرگنہ بتا دیا شیر سنگھ گوبایا نے کہا کہ ویرود کرنے پر ہی سخبیر بادل نے اس کی راجنیتک اور آردھک طور پر ہتھیا کا پریاس کیا روچر کا بات جائے کہ شیر سنگھ گوبایا نے دلی کے مکہ منتری اروند کیجری والکی نکل بھی کی شیر سنگھ گوبایا نے کہا کہ اگر کوئی پیسے دینے آئے تو لے لینا پر ووڈ صرف کانگرس کو ہی دینا فیروزپور لوگ سوا سیٹ سے اکالی دل کے امیدوار سخبیر سنگھ بادل اپنے دفتروں کے ادھگاٹن کی پرکریا میں بیست ہے سخبیر بادل اپنے بھاشن میں شیر سنگھ گوبایا کو زیادہ بھاو نہیں دے رہے سخبیر بادل اپنا نشانہ سیدھا کیپٹن امریندر سنگھ پر لگا رہے ہیں سخبیر بادل کہتے ہیں کہ کیپٹن امریندر سنگھ نے پنجاب کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہے سخبیر بادل لوگ سوا چناف کے بہانے پیدھان سوا چناف کی تیاری کر رہے ہیں سخبیر بادل اپنے پرچار ابھیان کے دوران پن تھک مددوں کو بھی اٹھا رہے ہیں سخبیر بادل کیپٹن امریندر سنگھ پر گھٹکا ساو کی چھوٹی قسم اٹھانے کے اروپ لگانے کے ساتھ بے عدبی کے معاملے میں اپنی صفائی بھی دیتے ہیں ملوٹ میں ایک کارکرم میں سخبیر بادل اپنی ماتا بی بی سرندر اور بادل کو یاد کر کے بھاوق ہو گئے سخبیر بادل نے ملوٹ کے لوگوں کو ان کے اور بی بی سرندر اور بادل کے نجدی کی رشتوں کی یاد دلائی فیروشپور لوگ سوا چیٹ پر ساتھویں اور انتیم چرن میں انیس مہی کو مددان ہوگا فیروشپور کی سمائیں ایک طرف پاکستان کے ساتھ لگتی ہیں تو دوسری طرف راجستان اور ہریانہ کا بادر ہے فیروشپور لوگ سوا سیٹ میں ابو اور فاجلکہ اور بلوانہ جیسے اندو بہو سنکھے والے بی دان سوا شیطر شامل ہیں پنتھک راجنیتی کا پرتیق سمجھا جانے والا مقصر بھی فیروشپور میں آتا ہے فیروشپور گروہرزہ جلال آباد اور فاجلکہ کو پنجاب کا دھان کا کٹورہ کہا جاتا ہے ابو اور فاجلکہ اور مقصر پنجاب کی کپاس پٹی کے پرمکھ کے اندر ہیں فیروشپور لوگ سوا کا ایک بڑا حصہ فلوں کی کھیتی کے لیے بھی مشہور ہے فیروشپور کے گرامین مدتہ ابھی گہوں کی کٹائی اور منڈی کرن کی پرکریہ میں ویست ہیں اس لیے راجنیتی گتیویدیاں تھوڑی دھیمی گتی سے چل رہی ہیں نامانکن پتروں کی واپسی کا کام پورا ہونے کے بعد فیروشپور میں تیکھا مقابلہ ہونے کی امید کی جا رہی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد